عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خرق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم میں نے آپ کے سامنے سور رحمان کی چار آیات تلاوت کی ہیں ان چار آیات میں اللہ تعالی چار چوٹی کی چیزوں کو ذکر کرتا ہے وہ در نوٹ فرمائیے پہلی چیز پہلی آیت الرحمن رحمن کبھی آپ نے غور کیا اللہ تعالی کے ناموں میں سے سب سے خوبصورت نام کونسا ہے وہ رحمن ہے کیونکہ رحمن کا مادہ رحمت ہے نبی پاک کی حدیث ہے کہ کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنا پر جنب میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک اس پر رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے کس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی نبی پاک نے فرمایا ہاں میں بھی اگر نبی پاک کو رحمت خداوندی کی ضرورت ہے تو ہم رحمت خداوندی کے سب سے بڑے ضرورت مند ہیں تو اللہ کی چوٹی کے ناموں میں سے سب سے چوٹی کے نام اور خوبصورت نام اور پیارا نام رحمان ہے الرحمان علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا اللہ تعالی نے جتنی علوم پیدا کیا اس دنیا میں سائنس کے علوم فنی علوم جتنی میں علوم پیدا کیا وہ اللہ تعالی نے پیدا کیا لیکن اللہ تعالی نے جتنی علوم پیدا کیے ان سب سے بھاری جو علم ہے وہ قرآن کا علم ہے جو سب سے بہتر و عالی علم ہے وہ قرآن کا علم ہے رحمت خداوندی کے سب سے بڑا مذر وہ قرآن ہے اللہ تعالی کے ناموں میں سب سے چوٹی کے نام رحمان ہے اور اللہ تعالی نے جو علوم پیدا کیے اس میں سب سے چوٹی کے علم قرآن ہے خلق الانسان اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا سوال یہ ہے کہ دوسرے مخلوقات کو کس نے پیدا کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یہ زمین یہ اسمان یہ چرند پر انہیوانات یہ سورج چاند تارے یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا نقطہ عروج ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے میراج ہے وہ انسان ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے چوٹی کا نام رحمان ہے اللہ تعالیٰ نے جو علوم پیدا کیے ان میں سے چوٹی کے علم قرآن ہے اللہ تعالی نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سے چوٹی کی مخلوق انسان ہیں چوتھی بات اللہ محل بیان اللہ تعالی نے بیان کی طاقت سکھائی بیان کرنا سکھایا اللہ تعالی نے جتنے بھی انسان کی صفات دیں ان میں سے چوٹی کی صفت وہ بیان ہے اللہ تعالی نے سننے کی صلاحیت دی دیکھنے کی سونگنے کی جتنی بھی ایک سٹنڈل اور انٹرنل یہ صلاحیتیں ہیں وہ اللہ تعالی نے دی ہیں لیکن ان سب صلاحیتوں پر جو بھاری صلاحیت ہے وہ بیان کی ہے اب چار چوٹی کی چیزیں نوٹ کیجئے الرحمن اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے چوٹی کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو علوم پیدے کی اس میں سب سے چوٹی کا علم قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ان میں سے سب سے چوٹی کی مخلوق انسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی انسان کو اس میں سے چوٹی کی صلاحیت بیان ہے اب نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ ایک حدیث کی شورت میں نکلتا ہے عن عثمان بن عفان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرک من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں قرآن پڑھائیں اور پڑھائیں قرآن سمجھیں اور سمجھائیں وہ بہتر لوگ نہیں ہیں وہ بہترین لوگ ہیں یہاں پہ رالتالہ سپر لیٹیو ڈگری کی استعمال کر رہے اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اتنی بڑی صلاحیت دی ہے جو تمام صلاحیت تمہیں بھاری صلاحیت ہے اس کے استعمال صرف پیسے کمانے کے لیے استعمال نہ کرو اس کے استعمال صرف دنیا کے لیے نہ کرو بلکہ اس کے استعمال قرآن کو بیان کرنے میں استعمال کرو اتنی بڑی صلاحیت ہے جیسے اردو کا ایک قول ہے کہ توب سے مکھی نہیں ماری جاتی توب اتنی بڑی چیز ہے وہ کسی بڑی کام کے لیے استعمال ہوتی ہے اس سے مکہ نہیں ماری جاتی لہٰذا الٹانے نے ہمیں قوت بیان دی ہے اس سے ہم قرآن کو بیان کرنے اس سے ہم اس کے استعمال ہم کسے فضول کامیں نہ کریں خیرک من تعلم القرآن وعلمہ یہ سب سے بہترین کیریر ہے یہ سب سے بہترین فیلڈ ہے جو اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اور یہ ہمارے ذمہ ہے حضور پاک فرماتے ہیں مجھ سے ایک آیت بھی سناؤ اس سے آگے پہنچاؤ اس کی تبلیغ کرو اس کی اشاعت کرو خطبہ حجت الویدا کے موقع پر نبی پاک فرماتے ہیں فَلْجُبَلِّقِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ جو جہاں موجود ہے وہ پہنچائے میرے علم ان تک جو جہاں موجود نہیں ہے یہ ہمارے ذمہ لگا کے گئے ہیں حضور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمہ لگا کے گئے ہیں اور ہم نے یہ ذمہ داری بھولا دیا ہے اس ذمہ داری کو تر کر دیا ہے اپنے ہی عائشوں میں اپنے گلچرنوں میں اور دنیا کے کامے میں علج گئے ہیں اس لئے ہم تباہ ہو رہے ہیں رسواہ ہو رہے ہیں اس لئے ہم دنیا میں اس وقت بدنام ہیں ہماری کیا اہمیت ہے ہم رسواہ ہو رہے ہیں یہی چیز ہے یہ ہم نے ذمہ داری چھوڑ دی ہے ہمارے قومی شاید ڈکٹر علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ جس نے مغرب اور مشرق کی فلسوے کھنگا لے جرمنی اور فرانس میں جا کر اپنے فلسوے کھنگا لے ان کا جو آخری زند میں کام بریا گیا تھا وہ صرف تلاوہ دو قرآن تھا ڈکٹر سید منیر نیازی سید نظیر نیازی وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن میں نے علامہ سے کہا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں لوگ شیال کرتے ہیں کہ آپ کے خودی کے فلسوے کی سورس فلان چیز ہے کوئی کہتے ہیں فلان چیز ہے کوئی کہتے ہیں فلان سے لیے اپنے خودی کے فلسوہ اب خود بتائیے کہ آپ نے فلسوے خودی کی سورس کیا ہے علامہ نے کہا ٹھیک ہے کل تم آ جانا خیر سید نیازی دوسری دن بڑے احترام کے ساتھ کافی اور پینسل لے کے گئے اور علامہ نے کہا در قرآن اٹھا کے لاؤ وہ حیران ہوئے یہ مجھے فلسوے تلیر کرنا لگا ہے یہ قرآن یہ قرآن کہہ رہا ہے تو علامہ نے کہا در سورہ حشر کی وہ آیت نکالو وَلَا تُقُونَ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَآَنْسَهَمْ آنفُزَمْ فَأُولَائِكَ مُلْفَاسِكُونَ میرے فلسوے خودی کی سورس جائی ہے قرآن ہے آج کے زمانے میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن کو بیان کریں جزاکم اللہ خیر